کرسچن بوئی سے بات کرنے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کی وجہ سے گھر میں لڑائی بڑی ہوتی ہے کیوں 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 میں دو دو بج تک آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں بات کہ آپ مجھے سٹیم لائف ٹیم میں لیں گے آپ لیتے نہیں بچے بھی ڈسٹر آگی نا آج آپ کی باری آگی نا آج پہلی باری آگی بیوی بھی نراز ہوتے ہیں بس آپ اسی کو سنتے رہتے ہیں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتے آپ یہ بھی اکثر گھر میں لڑائی رہتی ہے نہیں مگر آپ بیوی کی بات سنا کریں نا اب آپ تابدار ہسمن بنیں اب اس میں میرا کیا قصورہ کہ آپ تابدار ہسمن ہی میں خود تابدار ہسمن ہوں یار کیا ہو گیا دو دن نہیں نا بن سکتا جس دن آپ کی سٹیم بودھ اور جو ہفتے کو نہیں نا بن سکتا اس کے بعد باقی ڈے ان کے ہوتے ہیں اور پھر صبح کو ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا ہے آپ بڑی لمبی لے جاتی ہیں تو ان مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے میں پھر انتظار کرتا رہتا ہوں لمبی تو ہوتی یا نہ ظاہری بات ہے آپ کیا کریں لمبی تو ہوتی ہے اور میں نے تقریبا میرا خیال ہے کوئی پانچے بجے آپ کو میل بھی کر دی تھی کہ سر مجھے لے لی جئے گا وہ پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا کبھی آپ نے ریسپونس دی ہے کس کا ای میل کا جی جی ہاں پتہ نہیں شاید میں یہ نظر سے آپ کی ای میل ایک آدھے گزری ہوئی ہے مگر ظاہری باتیں اتنی آئی ہوتی ہیں کہ میں سب کا ریپلائی نہیں کر سکتا میں کسی کسی کا ریپلائی کرتا ہوں نہیں بس اتنا کلیے کر دیکھیں گیل شکوے ختم کریں مدر پہ آئیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اچھا جو آپ کا ٹاپک ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں بس ایک دو منٹ کی بات کروں گے اس سے زیادہ نہیں آپ کا ٹائم ویس کرنا اچھا چالنج کر لیں آپ اچھا سر آپ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں کہ مذہب کے بغیر اخلاقیات بہت اچھی پائی جاتی ہے وغیرہ 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 تو خیر ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن آپ چینل پہ بیٹھ کے کبھی کبھی چھوڑوں کو گالییں دیتی رہتی ہیں میں نے کس کو گالی دیا بھائی میں نے کس کو گالی دیا کون سے خدا کو گالی دیا بھائی میں نے سر آپ اکثر کہتے رہتی ہیں اللہ خدا اللہ کا پتھا پتہ نہیں کہاں پیے گے ٹون ہو کے سویا ہوا ہے وہ گدہ میرے پاس ہوگا ہاں تو اس کو کہیں وہ مجھ سے بدلہ لے لے اب آپ اس کی گالیوں کے دفاع میں آپ آگئے ہیں آپ سے اچھا دفاع نہیں وہ کر سکتا نہیں سر یہ بات نہیں ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتا اسے جبرائیل بیج دے یا میکائل بیج دے گردنوں نہ دے ختم ہوگی بات نہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی اسی بھگوان کو اسی گارڈ کو مانتے رہے ہیں میں بھی سارے مسیحی مسلم بھی تو کم سکم آپ کے اس سے کیا ہوتا ہے نہیں تو کم سکم آپ وہ اس طرح کی لینگویج نہ نہ استعمال کرے جسے دوسروں کے ہرٹ یعنی آپ مسلمان تو نہیں ہیں آپ تو کرسین ہیں تو پھر گارڈ کو بھی تو ایسی کہتے ہیں نا نہیں تو کیا کرسین کا گارڈ یہ کہتا ہے کہ جب ان کے خدا کو کوئی برا کہے یا ان کے خدا کو کوئی illogical کہے تو وہ جا کے اس طرح کمپلینیں کریں مسلمانوں کی طرح تو سر مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکٹیٹیوڈ مسلمان جیسا لگ رہا آپ ویسے ہی پریشان ہو گئے ہیں اتنی پریشانی کی کیاز ہوتا ہے یا خدا کو آپ کی مدد کی کیاز ہوتا ہے ٹھیک ہے جب میں کرسین تھا تو کوئی کرسین گوڑ کو کوئی یسو کو کچھ کہتا تھا تو مجھوں تو ذرا بھی نہیں لگتا ہے میں کہتا ہے یسو خود دیکھ لے گا اس کو تو مجھے بھی دیکھ لے گا یسو خود ہی آپ کو کہہ ڈینشن ہے لیکن کم کم آپ تو آپ سے یہ میدھ رکھنا کہ آپ چلے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کے ایمان کو اس طرح وہ آپ کے کہنے سے میں نے بات بھی نہیں آ جانا جب میں دیکھوں گا کہ خدا والے کتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر خدا کے اوپر بات تو آئے گی ٹھیک ہے خدا ایسے حرکتیں کرتے ہیں خدا والے جو کرتے ہیں خدا بھی کرتا ہے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں خدا کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پار ایسی بات نہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ابراہیم جو تھا وہ سارا کا بھائی تھا کہ نہیں تھا نہیں یعنی ابراہیم سارا کا بھائی نہیں تھا نہیں کیا بائبل نہیں کہتی کہ اس کا باپ دونوں کا ایک ہی تھا دونوں سے تیلیوینڈ بھائی تھے پیدایش کی کتاب میں صاف لکھا ہے جب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو جا کے اسے کہتا کہ ان کو کہنا کہ تُو میری بہین ہے اور ہاں تُو ہے بھی ہے میری بہین کیونکہ دونوں کا باپ ایک تھا تارہ کے بیٹے بچے تھے دونوں وہ بھی تارہ کی بیٹی کی وہ بھی تارہ کا بیٹی بادشاہ کو یہ بتانا کہ کہنا کہ میری بہن تھی ان کو بتانا کہ میں اس کی بہن ہوں بائبل میں تو ساف لکھا ہے سب جی آپ اس کی ساری صورتحال کو سمجھیں گے نا صورتحال کو تو سمجھ رہا ہوں چلی پھر صرف آپ نے تو کسی کی بات کو کوئی ماننا نہیں میں نے کیا نہیں ماننا مجھے بتائیں آپ بائبل کی بات کو ڈنائے کیسے کر سکتے ہیں آپ انکار کر رہے ہیں بائبل کا بائبل میں یہ لکھا پیدایش کی کتاب میں کہ وہ ابراہیم کی بہن تھی سر سگے بہن بھائی نہیں تھے سگے بہن بھائی نہیں تھے تو ستیلے بہن بھائیوں کی شادی جائز ہے مجھے یہ بتائیں کرسٹن کرتے ہیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے پھر لوت کی بیٹیوں نے لوت کی بیٹیوں نے لوت کی بیٹیوں نے انہیں باپ سے ہی زنا کر لیا اور اس سے اولاد پر ادا کر لی مجھے بتائیں خدا نے خدا خدا نے انہیں منع کیوں نہیں کیا آدم نے اور ہوا نے آدم اور ہوا نے جنت میں پھل کھایا اور خدا نے انہیں ہمیشہ کیلئے جنت سے نکال دیا تو یہ جنہوں نے اپنے باپ سے سیکس کیا ان کے بچوں کو تو خدا نے برکت دی بلکہ جب جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے آیا واپس مصر سے تو خدا نے کہا کہ یہ لوت کے بیٹوں کی زمینیں ہیں ان پر تم نے قبضہ نہیں کرنا عملی کی جو ہیں وہ عملی کی تھے شاید وہ لوت کے ایک بیٹے کی مطلب نسل تھی سر آپ نے حضرت لوت کے بھی چلے جتنے سوال کرتے جائیں گے مجھ سے وہ سکیپ ہوتے جائیں گے آپ لوت کی حضرت لوت کی بات کرتے ہیں کہ بڑی آپ نے لمبی چوڑی ایک ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت لوت کے پاس مہمان آئے اور لوت نے اپنی بیٹیاں پیش کر دی وغیرہ وغیرہ نہیں کی کیا پیدائش کی کتاب یہ کہتی نہیں ہے کہ اس نے کی پیش اس نے کہا کہ میری دو بیٹی ہیں دونوں کماری ہیں تم ان کو لے جاؤ ان کے ساتھ جو مرضی سر میں آپ کے سوال کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے لیکن آپ اصل بات کو بول گئے ہیں کہ وہ خدا کے فرشتے تھے خدا میسم سی کے پاس یا خدا کے فرشتوں کا کوئی ریپ کاسکتا تھا مجھے بتائیں مگر مسئلہ یہ نہیں ہے وہ خدا کے فرشتے تھے یا مرد تھے مسئلہ لوت کی ذہنیت کا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کا ریپ ہو جائے اس کے مہمان بچیں سر آپ کو تصویر کے ایک رخ پیش کر رہے ہیں دوسرا رخ میں بتا دوں آپ کو چلیں دوسرا رخ بتائیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ خدا کے فرشتوں کو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگنے دینا رہا تھا وہ خدا کے ساتھ اتنا وفدار نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے وہ خدا کے فرشتوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے رہا تو آپ یہ بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ وفدار کتنا نظر آ رہا ہے وہ اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے آپ یہ نہیں لوگوں کو بتاتے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے فرشتوں کے لیے اپنے بچے قربان کرنا مجھے بتائیں بائبل کے مطابق انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہیں مجھے یہ بتائیں میری بات سنیں وہ خدا کی طرف سے بیجے گئے اتنے نا تو وہ خدا کے ساتھ اتنا وفدار ہے اوہو وفدار خدا کے ساتھ ہے یہی تو سٹوپیڈیٹی ہے کہ اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی ان سے پوچھے بغیر کیا اس نے پوچھا تھا کہ تم بھائی اپنا ریپ کروانا چاہتی ہو ان مردوں کے لیے سر آپ جب گوسپل پڑھیں گے نا تو جیزیس کرائیس نے کہا تھا کہ پس جو کوئی میرے لیے اپنی ماں بیہن بیٹی کو چھوڑے گا میں اسے سوگ نہ دوں گا وہ بھی وہاں پر خدا کے ساتھ اتنا وفدار ہے کہ اپنی اولاد کے قربان کر رہا ہے خدا کے ساتھ اتنی وفداری دکھا رہا ہے لیکن خدا نے یہی تو سٹوپیڈیٹی ہے نا مگر بات یہ نہیں ہے لوت کی اور لوت کی بیٹیوں کی دماغی حالت اور ان کی اخلاقی حالت اس بات سے نظر آتی ہے کہ چلو ادھر تو ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے خدا کے فرشتوں کو بچانا تھا مگر دوسری طرف تو ان کی مجبوری نہیں تھی نا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ سیکس کرنا سر وہ بھی یہ تو ون ایف ڈپ فیملی ہے یہ ٹھیک ہے سر میری بات سنیں آپ پیشہ کا بہت آگے ہیں مجھ سے لیکن یہاں پہ اگر اس دور میں اگر آپ فار اگزیمپل چلے جائیں تو ان کے نزدیک ساری دنیا مار چکی ہے ان کی بیٹیوں کے نزدیک بہت کے ساتھ وہ ادھر لکھا پیدائش کی کتاب میں لکھا کہ وہ نہیں 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 مار چکی اور شہر تھے اور پیدائش کی کتاب میں اس کے اس کے جو ہے نا صدوم سے نکلنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ درا کے کسی اور شہر میں جا کے رہے اس لیے وہ جا کے پہاڑ پہ جا بسا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اور شہر رہے نہیں تھے ان کو پتا بھی تھا وہ یہ کہتی ہیں کہ اب ادھر کوئی اور مرد نہیں کیا وہ یوں کر کے بات کرتے ہیں یہاں کوئی مرد نہیں ہے یارہ آپ نے دیان سے پڑی نہیں ہوئی ادھر تو ساب لکھا ہویا بھائی سار جی بائی بل میں ویسے نہیں پڑھتا تھا آپ میرے پاسٹر بھی ہیں آپ میرے پاسٹر بھی ہیں مجھے پڑا بھی رہے ہیں جو حوال آپ بتاتے ہیں میں پڑھتا ہوں دیپلی سٹیڈی کرتا ہوں گورو خوز کرتا ہوں سٹیڈی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بڑی گلدی قسم کی جو ہے نا یہ ساری کی ساری یہاں پر یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بھائی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اچھے دوسری بات یہ کہ بیٹیوں نے ایسے کیا فائل تو فائل تو بہوش ہے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر خدا نے اس کے بچوں کو جو ان سے بچے ہوئے جیسے دوسروں کو برکت دی ہے ان کو برکت نہیں دی خدا بھی اسے ناکشی کا اظہار کرتا ہے خدا کو یہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کریں آپ جو ہے نا آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے صحیحہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے پڑھیں تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں مسئلہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے لوت اور اس کی بیٹیوں کا قصہ ٹھیک ہے اچھا لوت اور اس کی دو بیٹیوں نے سغر کو خیر بات کہا یہ پہلے سغر کے شہر گیا ٹھیک ہے صحیحہ جنازہ جب اس میدان کے شہروں کو نیستہ منعبود کر چکا تو اس نے ابراہیم کو یاد کر کے لوت کو اس آفت سے بچا لیا جس سے وہ شہر جہاں لوت رہتا تھا غارت کر دی گئے تھے لوت اور اس کی دو بیٹیوں نے سغر کو خیر بات کہا سغر کا شہر تھا اور وہ پہاڑ پر جا بست ہے کیونکہ لوت سغر میں رہنے سے ڈرتا تھا ٹھیک ہے سغر کا شہر تھا جہاں پہ وہ رہ سکتا تھا وہ اور اس کی دو بیٹیاں ایک گار میں رہنے لگے ایک دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور یہاں اردگرد کوئی مرد نہیں جو ہم سے صحبت کرے جیسا کہ ساری دنیا کا دستور ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو سیکس کی ضرورت ہوئی ہے پہلے یہ بھی لکھی گئی یہ بات کہ ان کو سیکس کی ضرورت ہے آؤ ہم اپنے باپ کو مہ پلائیں اور تب ان سے اس سے صحبت کریں اور اپنے باپ کے ذریعے اپنی نسل بچائے رکھیں ٹھیک ہے تو جی اب انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہی سیکس کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ اسی رات انہوں نے اپنے باپ کو مہ پلائی اور بڑی بیٹی اندر جا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی لیکن لوت کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی دوسرے دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا گزشتہ رات میں نے میں اپنے باپ کے ساتھ لیٹی تھی چلو آج کی رات بھی ہم اسے مہ پلائیں اور تُو جا اندر جا کر اس کے ساتھ لیٹ جا تاکہ ہم اپنے باپ کے ذریعے اپنی نسل بچائے رکھیں چنانچہ اس رات کو بھی انہوں نے اپنے باپ کو مہ پلائی اور چھوٹی بیٹی جا کر اس کے ساتھ لیٹی اور اب کے بار بھی لوت کو پتا نہ چلا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی لہٰذا لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوں ٹھیک ہے جی پہلی بات یہ ہے بڑی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام معاب رکھا جیسے میں کہہ رہا تھا وہ معابیوں کا باپ ہے جو آج تک موجود ہیں چھوٹی بیٹی کہ ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنی امی رکھا وہ امونیوں کا باپ ہے جو آج تک موجود ہیں اور جب یشوہ کی کتاب میں آپ جاتے ہیں جب بنی اسرائیل آ کے اسرائیل میں بستے ہیں واپسی پہ تو خدا انہیں کہتا ہے کہ امونیوں اور معابیوں کی زمین کو مت چھیڑنا وہ تمہارے بھائی ان کی زمین ہیں جو کہ لوت کی قوم سے ہیں ٹھیک ہے ایسی طرح بنو عیسو کی زمین کو بھی نہیں چھیڑتے ٹھیک ہے مگر یہاں پہ بات یہ ہے کہ خدا نے اگر ان کے بچے پیدا کر رہی تھے تو خدا کچھ اور بھی کر سکتا تھا اور یہ بھی کچھ اور کر سکتے تھے تو بات سمپل یہ ہے کہ یہ ساری ایک انتہائی بری قسم کی داستان ہے جس کو آپ جتنا مرضی کر سکیں کر لیں اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے برا ہی آئی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ چلے سر یہ ہنسان کا سوچنے کا اپنا اپنا کا میار ہے میرا جو مقصص آج کا آج کا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں اکثر کھا تھے جسٹ سٹوپڈ سا بندہ بندہ تھا یہ وہ ایسی باتوں سے تھوڑا سا اشتناف کر لیا کریں محمد کو کہتے ہیں تو آپ کو تب تو کوئی اتراز نہیں ہوتا جب آپ جیسوس کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو ہو رہا ہے سر میں جیسوس کو مانتا ہوں میں نہیں کہتا کہ محمد کو آپ اس طرح کہیں میں کہتا نہیں کہتا کہ آپ ان کو بھی کہیں ایسا کہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہب پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے لیکن کم از کم ان چیزوں کا چلے ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی مگر مگر آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں تو ویسے کرتا ہوں ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے